2013 میں پاکستان میں لانچ ہوئی تھی تب اس کی پرائیس تھی تقریباً 45 لائک آج تقریباً اس کو دو تین ورجن چینج آگئے ہیں لیٹرس ورجن ہے اس کا فوچنل لیجنڈرس کو کہتے ہیں آج کے اس کی پرائیس ہے ایک کروڑ کامن لاکھ کو ستر ہزار رپے کے قریب ہے یہ یہ روکو ہے دو ہزار بائیس موڈل ہے یہ بیک سے ہٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد پسنجر سائیڈ ہے اس سائیڈ سے یہ گاڑی بہت بری طرح ہٹ ہوئی ائر بیگ جو ہے وہ کھل جاتا ہے یہ پسنجرز ائر بیگ ہے جو دیکھ لیں آن ہے لیکن ائر بیگ نہیں کھولا بڑی گاڑی میں صرف دو ائر بیگ دیا گیا ہیں اور دونوں ہی ائر بیگ نہیں کھولے لیجنڈر اس کا لیٹرس نام ہے یہ بھی دو ہزار بائیس موڈل ہے یہ بھی پسنجر سائیڈ سے ہٹ ہوئی ہے اس کا بھی ائر بیگ وہ بریک نہیں ہوا ڈیشورٹ بلکو کلیار ہے پسنجر سائیڈ سے بھی بلکو کلیار ہے یہ نیچے دیکھئے ابھی تک یہ سارے کور ہے لیٹرسٹ گاڑی کا یہ حال ہے اس کے جو ائر بیگ ہے وہ نہیں کھولے پرائیس مانگتے وقت کمپنی کہتی ہے کہ ہم آن بھی لیں گے اور پرائیس بھی لیں گے اور اس سے ایک ٹکا بھی کم نہیں کریں گے ندیم صاحب یہ مجھے بتائیں یہ جو گاڑی ہے کس سپیڈ میں ہٹ ہوئی ہے یہ گاڑی کم از کم جو ہے ایک سو تیس پینتیس کی سپیڈ سے لگی ہٹ ہوئی ہے اور بلکل جدر سینسر لگا ہوا ہے ادھر سے بھی ہٹ ہوئی ہے بیلٹ بھی لگی ہوئی تھی سب کچھ تھا لیکن ائر بیگ نہیں کھولے کیا بجا ہے ائر بیگ کیوں نہیں کھولے یہ تو کمپنی کو پتا ہو نا جو پانی گاڑی دیکھ لیں ٹھیک ہے چھ سو ساٹھ سی سی بھی جو ہے اس کے بھی ائر بیگ چاروں طرف انہوں نے دیئے ہوئے آٹھ آٹھ ائر بیگ سے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی کروڑ روپیہ لے رہے ہیں اس کے اندر ائر بیگ بندے کی سیفٹی نہیں کیا اس کے اندر اس میں لوگ بچ گئے ہیں سیف ہیں ہاں وہ ایک کی پسری ہیں بغیرہ ٹوٹی ہیں یہ اس گاڑی پہ کتنا آپ کا خرچہ ہو جائے گا مالک کا اس کے اوپر جو ہے نا کم از کم دس سے بارہ لاکھ روپیہ کا خرچہ ہے گاڑی تو آپ اپنی شکل میں لے آئیں گے ائر بیگ کا کیا کریں سر جی ائر بیگ کھلے ہی نہیں ہیں بقایاں ہم نے کرتے نہیں ہیں ائر بیگ وہ کمپنی کا فارل ہے کھلتے ہی نہیں ہیں اکثر گاڑی آتی ہے روکو کھڑا ہے ٹھیک ہے دونوں گاڑیاں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے روکو تو آئے جناب روکو کی طرف چلتے ہیں آئے ندیم صاحب میرے ساتھ ہی ہیں اب آپ کو میں روکو کی کچھ کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ بھی دو ہزار بائس کا نیا روکو ہے ندیم بھائی اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا اس کے سینسر ایکٹیو ہیں سر جی یہ دونوں گاڑیاں آئی ہیں ٹھیک ہے دونوں سیم لگی ہوئی ہیں ائر بیگ جو سینسر ہیں وہ سارے پنچو میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن وہ ائر بیگ کھلے نہیں ہیں پنچ پرابر لگے ہوئے ہیں اس کا ریوو کا سائیڈ پر سوچ ہے جو اون ہے ائر بیگ کا وہ بھی اون ہے لیکن بیلٹ بھی لگائی ہوئی لیکن وہ کھلا نہیں ہے یہ جو گاڑی ہٹ ہوئی ہے اور اس کے جو ائر بیگ نہیں کھلے کیا اس کو آپ سکینر سے چیک کریں گے کہ کیوں نہیں کھلے صدی بلکل اس کو چیک کریں گے اس کا کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں کھلے اس میں ہم کس کو قصور وارڈ تھہرائیں یہ کمپنی فارڈ ہے عام روٹین میں کوئی فارڈ نہیں ہے کہ بندہ لے کے گیا اور ائر بیگ نہ کھلے ہیٹ ٹو یہ اتنی زور سے سینسر اس کا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو ائر بیگ کھلے نہیں ہیں تو اس کا کیا فائدہ جو آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ چھوٹی گاڑی چھے سو ساٹھ چیسی ہے اس کے اندر چھے چھے ائر بیگ ہیں آٹھ آٹھ ہیں ٹھیک ہے اس کو ابھی کروڑوں روپیاں لے رہے ہیں اس کے اندر دو ائر بیگ ہیں اس کے اور لاوہ وہ بھی کھلتے نہیں ہیں ایک نامور کمپنی پاکستان میں جو لاکھوں کروڑوں عربوں کا ریوینیو کٹھا کرتی ہے پاکستانیوں سے لیکن پاکستانیوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کرتی وہ پاکستانیوں پہ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنی جان بھی خود بچائیں اور اپنے مال کو بھی خود بچائیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آگاہ حیدر کو اجازت دیں نیکس ایک نئے پروگرام کے ساتھ حضور ہوں کا تب تک کے لیے موسیقی